اسلام علیکم دوستو میرے نام پرویج اور آپ دیکھ رہے ہیں راج گلف نیو دوستو آج ہے 21 ستمبر 2019 اور آج کی کوئیت کی کچھ اہم ترین خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں اور کوئیت کے حالات سے باقبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سرسلے کر آخر تک جرور دیکھیں دوستو بیڈیو بسند آئے تو لائک اور سیر جرور کریں دوستو آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ کوئیت کوپریٹی سوسائٹی کے لیے غیر ملکی ورکروں کو جاری رکھنے کے خلاف الرائے کے جریعے سے سنسد یعنی کی پی ایم صفحہ الحسم کے جریعے جاری وارننگ کے جواب میں سماجک معاملوں کے وجرت کے انڈر سیکرٹری عبدالعجیز سویب کو پبلک کٹوٹی فور مین پاور کو حکم جاری کیے گئے ہیں جب تک اگلی انفرمیسن نہ ہو تب تک کوپریٹی سوسائٹی میں کام کرنے کے لیے غیر ملکی ورکروں کے لیے ورک پرمیٹ جاری نہ کرے سویب نے بتایا ہے کہ کوپریٹی سوسائٹی میں مقامی ورکروں کے ساتھ غیر ملکی ورکروں کو بدلنے کی نیتی کو لاغو کرنا ہے یعنی کہ جو غیر ملکی ورکر کوپریٹی سوسائٹی میں کام کرتے ہیں ان کو ہٹا کر اب کوئیتی سہریوں کو یہاں پر روجگار دیا جائے گا اور اسی لیے جو اس سیکٹر میں کام کرنے والے غیر ملکی ورکر ہیں ان کے ورک پرمیٹ کو روکنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے دوستو اگری خبر یہ ہے کہ کوئیت کوئیت پولیس کو دو نکاب پوسٹ نوجوانوں کی تلا سے جو ایک انڈین سہری کو چاکو کے بل پر لڑتے ہیں الڈائی ریپورٹ کے مطابق انڈین سہری نے احمدی پولیس ٹیسن کو دی گئی اپنی سکایت میں کہا ہے کہ دو نکاب پوسٹ لوگوں نے اسے بگل میں کھچ لیا اور چاکو نکال کر اس کے گلے پر لگا دیا اور اسے اپنے بٹوے کو دینے کے لیے کہا انڈین سہری نے کہا کہ اپنے جندگی کے ڈر سے اس نے اپنے بٹوے کو ان کے حوالے کر دیا اس میں اسی کوئیتی دینار تھے جو ان لوگوں نے نکال کر وہاں سے فرار ہو گئے پولیس ان سکس کی تلاس کر رہی ہے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ کوئیت دو فلپینیوں کو سیکورٹی ڈپارمنٹ کے اہلکاروں کے جریعے گرفتر کیا گیا اور پوسٹ آج کے لیے ڈپارمنٹ کے ہائی ادھکاریوں کو بھیج دیا گیا ہے کیونکہ انہیں الجور میں ایک خاص سہولیت کے بینہ ڈرن اڑاتے ہوئے پکڑا گیا تھا لائسن نہیں تھا الامبر ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی سکس ڈرن اڑاتے ہوئے کوئیت کے اندر پکڑا جاتا ہے تو اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی اور اس کے اوپر جرمانہ بھی کیا جائے گا تو دوستو یاد رہے کہ کوئیت کے اندر ابھی فرحال میں ہی ڈرن اڑانے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اگر کوئی بھی سکس کو ڈرن اڑانا ہے تو اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی یعنی لیسنس لینا پڑے گا اجازت لینی پڑے گی اس کے بعد ہی وہ ڈرن اڑا سکتا ہے بینی اجازت کے اگر وہ ڈرن اڑاتا ہے تو اس کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گا اور اس کے اوپر جرمانہ بھی کیا جائے گا موسیقی